ہم قبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اور یہ خبر ہے عید الفطر کے چاند کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں گے ماہرین فلکیات اور محکمہ موسمیات کی جانب سے نئی پیشنگوئی سامنے آئی ہے جس کے بعد عید الفطر کی تاریخ کا نیا فیصلہ سامنے آ چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں گے محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات کی آج تازہ ترین رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب میں عید الفطر کے چاند کی پیدائش 20 اپریل بروز جمعیرات کو صبح نو بچ کر تیرہ منٹ پر ہوگی محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ 20 اپریل کو شام کے وقت چاند کو سائنسی آلات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے لیکن انسانی آنکھ سے چاند نظر نہیں آئے گا اس لیے اگر سائنسی بنیاد پر دیکھا جائے تو 21 اپریل کو عید الفطر بنتی ہے لیکن رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کل اپنا ایک اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جو کہ شام چاند دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں عید الفطر 21 اپریل کو ہوگی یا 22 اپریل کو